تو کیا ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے رول موڈل نہیں بن سکتے بلکل بن سکتے ایک اچھا گھر بننے کے لیے عورت کو کن کن چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے بنانے کے لیے بلکل ایک اچھا گھر آپ نے کہا اب میں یہ بھی بتا دوں کہ امارت صرف امارت ہے مکان ہے گھر بنانے والی خاتون ہی ہوتی ہیں کیونکہ امور خانہ داری بھی عورت کے ہی ذمہ ہے اب اگر وہ اس امور خانہ داری سے باہر نکل کر ان تمام کاموں کو اچھی طرح خوش اسلوبی سے پورا کر کے اگر وہ عورت باہر کے معاملات سمال سکتی ہے تو میری نظر میں شیز ان آل راونڈر اگر وہ کام بھی کرتی ہیں اگر وہ گھر بھی سمالتی ہیں تو ایسی خواتین کو تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے عظمت کا پیکر ہے ہمارے لیے ہمارا فخر ہے ہماری شان ہے اب گھر کو مضبوط مستقم اور خوبصورت بنانے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری جب ہم بھی باہر نکلتے ہیں آپ بھی جب باہر نکلتے ہیں جب آپ اپنے گھر جاتی ہیں تو آپ کے بھی سر میں درد ہوتا ہوگا آپ بھی پریشان ہوتی ہوں گی گھر جاتے ہی ہے اگر آپ کو بہت ساری شکایات سننے کو مل جائیں تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے ایک اسٹرس پر آ جاتا ہے چیت سا ہونے